کل میں نے آپ کو لنڈن نہیں جاؤں گا اس مووی کے 22 جولائی کے پاکستان کے بزنس کے بارے میں بتایا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس مووی نے ایک ریکارڈ کریئٹ کیا ہے کہ پاکستان کی اس سال کی سب سے زیادہ بزنس کرنے والی مووی بن چکی ہے اور اس نے 20 کروڑ کے فگر کو بھی کروس کر لیا تو اس کا 22 جولائی کا پاکستان کا میں نے آپ کو بزنس بتا دیا تھا لیکن مجھ سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ اس نے گلوبل باکس آفیس پر یا دوسرے ممالک میں کتنا بزنس کیا اس کا ٹوٹل بزنس بتائیں تو 22 جولائی تک اس کا پاکستان کا بزنس ہوا 20 کروڑ اور 60 لاکھ کا اس نے گلوبل باکس آفیس پر تقریباً 22 جولائی تک 19 کروڑ اور 50 لاکھ کا بزنس کر لیا تو ان دونوں فگرز کو ہم ملائیں تو اس مووی نے 22 جولائی تک پوری دنیا سے پاکستان اور دوسرے مالک کے بزنس کو ملا کر دیکھیں تو 40 کروڑ اور 10 لاکھ کا فگر کروس کر لیا یہ مووی اپنے ورلڈ وائٹ بزنس کے حساب سے ایک آل ریڈی بلوک باسٹر مووی ہو چکی ہے اب تقریباً اگلے سنڈے تک آئے سنڈے ہے یہ مووی اگلے سنڈے تک ایزی لی پنجاب نہیں جاؤں گی کہ جو ورلڈ وائٹ کولیکشن تھا 53 کروڑ کا اس کو کروس کر لے گی اور اس کا جو نیکس ٹارگٹ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے تقریباً 73 کروڑ کا جو کہ جوانی پھر نیانی ٹو اس مووی کا بزنس تھا اس کا نیکس ٹارگٹ وہ ہوگا اور دیکھتے ہیں کہ یہ مووی اس ٹارگٹ کو کتنے عرصے میں کمپلیٹ کرتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ مووی پاکستان کی اب تک کی سب سے زیادہ بزنس کرنے والی مووی بن سکتی ہے کیونکہ سب سے بڑی چیز جو اس کے فیور میں جانے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس اگست کا پورا مہین ہے اس میں کوئی مووی نہیں آرہی تو اس وجہ سے یہ مووی اپنے لانگ رن کی وجہ سے ایزی لی پنجاب نہیں جاؤں گی اس مووی کا تو بزنس کرنے والی ہے شاید میری پرڈکشن ہے کہ 70 سے 80% یہ مووی کنفرم جوانی پھر نیانی ٹو ہے اس کے بزنس کو بھی 73 کروڑ کو بھی کروڑ کر لے گی اپنے ورلڈ وائٹ بزنس کے ذریعے تو فیلال 40 کروڑ اور 10 لاکھ کا بزنس کر چکی ہے اپنے ورلڈ وائٹ کلیکشن میں مطلب یہ مووی لنڈن ہی جاؤں گا 22 جولائی تک تو آگے ویٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مووی کتنے ریکارڈز کریئٹ کرتی ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھے لگے ہوتے سے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں